ساتھ ہی تین بار ویڈھائیو کی میٹنگ کے بعد جس طرح سے یہ فیصلہ لیا گیا ان کو کافی زیادہ اپماند بھی محسوس ہوا تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ وینود گپتہ بیرو چیف پنجاب سے جڑ چکے ہیں تمام جانکاریوں سے حاصل کریں گے اس طریقے سے گھمہ سان لگاتار جاری ہے پنجاب میں لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سیاسی گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے وینود جی آپ سے جانا چاہیں گے اس طریقے سے لگاتار گھمہ سان بنا ہوا ہے پنجاب میں اور ترہ ترہ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے وہی کل امرندر سنگھ نے بھی استیفادی دیا ہے اپنے سی ایم پت کے لیے تمام جانکاری آپ سے جانا چاہیں گے کہ اس وقت پنجاب میں کیا محول بنا ہوا ہے جی بلکل پچھلے لمبے سامنے سے بات کی جائیں تو ایک کیپٹن یوک کا جو اندر جو کل ٹھیک ساڑھے چار بجے کے بات ہو گیا اور اب یہ سی ایم کے پنجاب کے اندر نئے سی ایم کی جو جہد ہو جا رہی ہے کل سی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے پانچ بجے ابھی ویدائک دل کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں اچی میں سے تیونٹی نائن انتر ویدائک وہاں پہنچتے ہیں انہ سی ویدائک وہاں پہنچتے ہیں پر مکہ منتری پور مکہ منتری رہے کیپٹن امرین اندر سنگ نہیں پہنچتے ہیں انہوں نے اس فرش کہہ دیا موشتیفہ دینے کے بعد کہ میرا جو اپمان ہوا ہے جو ٹھیک بل میٹنگ ویدائک دل کی میٹنگ بتاتی ہے مجھ سے مجھدائی مسرہ نہیں کی جاتا تو میرا موچنا تو چیتے نہیں کرتا اور دوسری بات اپمانے سے ہونے کے بعد جو اس کے پر موشتیفہ انہیں نکل دیا وہ سب کو معلوم ہے خوشی پر موشتیفہ، انہوں نے اس کے بعد کامل نہیں پہنچتے ہیں جو نہیں پہنچتے ہیں پر پہنچتے ہیں پارٹی کے طور پر سنیل جاکھڑ سنیل جاکھڑ سنیل کا نیتہ چلی ہے مگر ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے بات کہ ڈلی ہائی کمان سوم دیا گئے کہ وہ ہائی کمانیز کا آدھر کریں گی کون ویدائی قدل کا نیتا ہوگا کون نہیں ہے کل ایک بات اور نکل کے آتی ہے جو ہمارے سکر کہتے ہیں سکجندہ سنگھ رندہوانے جاکھڑ کے ناپ پر آپ پتی جتائی ہے کہ ہندو پہرے کو ہم مکہ منتری نہیں رہنے دیں گے نہیں ہونے دیں گے سائد یہی کاران ہے کہ آج دوبارہ سے تیلٹی کی میٹنگ ہوگی کیا فیصلہ نکل کے آئے گا جس کو مکہ منتری بنانا ہے کس پہ نہیں ہے ایک سوطر کا انوصار اگر ایک بات کی ہے ایک خبر ہو نکل کے آ رہی ہے ہو سکتا ہے ایک ڈپٹی سی ایم جج سکھ چہرہ ہو اب یہ تو گیارہ وزے کے بعد ہو پائے گا کہ جج سکھ چہرہ ہوگا جو چہرہ جو مکہ منتری ہوگا جی جی وینہو جی آپ سے بھی جانا چاہیں گے جس طریقے سے لگاتار سرگرمیاں بھی بڑھتی ہوئی جاری ہے جو آنے والے ویدان سوچناب ہے پنجاب میں گھم آسان پہلے بھی شروع ہوا تھا اور یہی نہیں ختم ہوتا ہے یہ گھم آسان کیونکہ پیچھلی بار اگر پہلے دیکھنے کو ملے دیکھیں تو نوزو سنگھ سدھو اور لگاتار امریندر سنگھ کے بیچ لگاتار ٹکراو زاری تھا بلکل 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 بات کی جائے کیپٹین امریندر سنگھ کا اشتفا دینے کے بعد اگر یہ ٹکراو ختم ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوں گی جس طرح سے کل میٹنگ ہوتی ہے چنا جاتا ہے پرانتو سبجیندہ سنگھ رندہوا اس پہ اپجیکٹمنٹ اٹھاتے ہیں اور دوبارہ میٹنگ آیا ہوتی ہے دوبارہ سے ایک بار اٹھتے نظر آ رہے ہیں کانگریس کے اندر آنے والے دو آزار بائیس کے چناؤں میں کانگریس جو چھوٹ تھی نظر آ رہی ہے کس آپ سے کیپٹر نے پارٹی چھوڑنے کا جو نیرنے لیا تھا یا بات کہی دی تو وہ اپنے سانسیوں سے سبجیندہ کو کسے بات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑے بھارتی جانتہ پارٹی میں جائے جائے اپنے پارٹی میں جائے یا ہمارتی پارٹی کام انتھا میں یا پھر اپنے پارٹی کام انتھا میں یا پھر اپنے پارٹی یہ تو آنے والا اکتیم دا پائے گا جی وینو چی اب جب مکہ مندرے کیاپٹن امرندر سنگھ نے استفاہ دے دیا ہے اپنے پد سے تو کیا لگتا ہے آنے والے سامنے میں کون نیا چہرہ ہوگا سی ایم پد کے لیے بات کی سی ایم پد کے لیے تو سنیل جاکھٹ کو جس طرح اپنے پڑکٹن اٹھاتے گھنٹو چاہرے کو لے کر تو کہیں نہ کہیں کونگریس کے اندر تقرار دیکھنے کو مل رہی ہے وہ جگ جاہر ہونے کو تیار ہے اور آج گیارہ بجے میٹنگ ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں چاہے سنیل جاکھٹ ہو پرطاب سنگھ بات جوا ہو ان میں سے کسی چہرے کو آج ویدیوت روپتے گوشنا ہو جائے گی کہ مکہ منتری اگلا پنجاب کا حق کر جو طریقے سے آنے والے ویدان صبح چناف کی اگر بات کریں تو کچھ ہی مہینے باقی رہ گئے ہیں ویدان صبح چناف کے لیے اور اب جو پنجاب میں دیکھنے کو ملا ہے کیاپٹن کے اپنے پس سے استیفہ دینے کی جب بات سامنے آئی ہے تو سبھی پنجاب پورے طریقے سے ہلتا ہوا نظر آیا اب آنے والے سامنے میں جس طریقے سے ویدان صبح چنافے تو کہیں نہ کہیں کانگریز ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈیوی نوجی جی بلکل اگر بات کی جاتی طرح سے کال اپنا آنیت ہو کر اور سب سے بڑے وریشت نتاؤں میں سے ایک ہے کپٹن رہندر چنگ انہوں نے سوا دیا ہے اور کہیں اس آرہ بھی کرتے گئے ہیں کہ میں اپنی سمرتھوں کو سے بات کروں گا جی جو میرے چاہنے والے میرے ویلکٹر سے بات کروں گا کہ آگے مجھے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے پارٹی میں بڑا چھٹا میریا سراغار نے بھی کہا اگر کوئی آپ کو دھوکھا دیتا ہے آج سے رچے کرتے ہیں تو اس کو بڑا سوق دیا جائے یہ سوق آب ہی جلد ہی ملنے والا ہے چپٹن رہندر کی طرف سے کانگریس کو چاہے بی جے پی ہو چاہے عام آدھے پارٹی ہو چاہے اور اکالی در ہو وہ سب تیار بیٹھے کہ آکھر کانگریس کو جٹکہ کیا ملنے والا ہے انہیں فائدہ کیا ملنے والا ہے جے جے بلکولا وینو جی اسپوری جوان کاریک لیاپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو بتا دے کہ امرندر سنگھ نے استفادے دیا ہے کیاپٹن امرندر سنگھ نے پنجاب سے پنجاب کے سی اے جو ابھی تک تھے